اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ سب میں ہوں بابر ممتاز اور یہ ہے ایسکول آنی فار یوٹیوب چینل تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں میس مائرنگ انسٹرومنٹ میس مائرنگ انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ یعنی میس کو ماپنے والے آلات نیس کو ماپنے والے آلات یہ سٹوڈنٹس ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے پرانے ادوار میں جو اناج ہوتا تھا اس کو میر کرنے کے لیے برطن استعمال ہوتے تھے لیکن اب بھی دہات میں اکثر استعمال ہوتے ہیں جسے ہوئے آٹے کو ایکسچینج کرنے کے لیے برطن کس طرح سے میں آپ لوگوں کو ایک اگزمپل سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ویلیج میں رہتے ہیں یعنی دہات میں رہتے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں نے یہ انیمیشن دیکھی ہوگی کہ ایک گھر اگر پسا ہوا آٹا ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پاس والے گھر کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس ایک برطن ہوتا ہے اور جا کے بولتا ہے کہ ہمارا آٹا ختم ہو گیا ہے جب تک مشین سے ہم آٹا نہیں لے کر آتے تو آپ لوگ پسا ہوا اناج ہمیں اس برطن سے ماپ کر دے دیں تاکہ ہم لوگ کھانا بنا سکیں تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے اکثر ادہات میں وہ اس کو ماپ کے دے دیتے ہیں اس برطن سے اور وہ لجا کے جو بھی اس نے کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے روٹیاں بنانی ہوتے ہیں بنا لیتے ہیں لیکن جب ان کا آٹا مشین سے آتا ہے تو وہ اسی جو برطن ہے میں ڈال کے واپس دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ لے کر گیتے ہیں تو یہ برطن فل بڑا ہوا تھا اب یہ بڑا ہوا نہیں ہے یا آپ نے اس وقت آٹے کو دبا دبا کے بڑا تھا اب یہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے تھے لیکن یونانی اور رومی جو ہیں وہ شروع سے میس کو مہیر کرنے کے لئے سٹوڈنٹس دین بیلنس استعمال کرتے تھے تو دین بیلنس کو تو ہم لوگ ڈسکس کریں گے ہی لیکن اگر بات کی جائے ان کی یعنی میس کو مہیر کرنے والے انسٹرومنٹ کی تو یہ سٹوڈنٹس دو سامنے تقسیم کیا گیا ہے ان کو مکینیکل بیلنس مکینیکل مکینیکل بیلنس بیلنسز اور الیکٹرونک بیلنسز الیکٹرونک بیلنسز اب ان کو بیلنسز کو ترانسو سٹوڈنٹس کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی دو قسم آگے ان کی اور اس کے بعد ان دونوں قسم کی بیلنس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج کے اپنے اس لیکچر میں اگر بات کریں مکینیکل بیلنس کی تو یہاں پہ سٹوڈنٹس آتا ہے بیلنس آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے بیلنس آپ نے یہ سٹوڈنٹس ترازو دیکھی ہوئی ہے بیلنس دیکھیں جیسے آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے بیلنس بیلنس میں ہوتا کیا ہے ایک یہ بیم ہوتی ہے یہ بیم اور دو یہ جو ہے کیا ہوتے ہیں اس میں پلڑے ہوتے ہیں آئی ہوپ سٹوڈنٹس آپ لوگ سمجھ چکے ہیں بیم بیلنس کے نوٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ بیم بیلنس میں ایک بیم ہوتی ہے اور اس بیم کے دونوں سیدوں کے ساتھ پلڑے دو لٹکے ہوتے ہیں ایک پلڑے کے اندر یہ بات سٹوڈنٹ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ایک پلڑے کے اندر نامعلوم اشیاء رکھی جاتی ہے اور دوسرے پلڑے کے اندر میاری میسز رکھے جاتے ہیں اور پھر ان دونوں پلڑوں کو متوازن کر کے کسی بھی اشیاء کا میس جو ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے آئی ہوپ سٹوڈنٹس آپ لوگ دین بیلنس میں اب لکھ سکتے ہیں کہ دین بیلنس میں ایک دین ہوتی ہے اور دونوں سیدوں کے ساتھ دو کیا لگے ہوتے ہیں پلڑے ایک سیرے پر نامعلوم اشیاء رکھی جاتی ہے اور دوسرے سیرے پر معلوم میاری میسز رکھا جاتا ہے اور پھر معلوم میاری میسز کے ساتھ نامعلوم میسز کو کمپیریزن کر کے معلوم کر لیا جاتا ہے نامعلوم اشیاء کا میس یہ انمیشن آپ لوگوں نے اکثر کی ہوگی اگر نہیں کی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بین بیلنس کا کہیں نہ کہیں پر استعمال اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ لوگ دوستو کمنٹر ضرور کیجئے گا اب سٹوڈنٹس نیکسٹ ہم یہاں پہ میکینیکل بیلنس دیکھتے ہیں وہ ہے فیزیکل بیلنس فیزیکل بیلنس اب یہ فیزیکل بیلنس آپ کو کہاں پہ ملے گی یہ بات بہت اہم ہے دیکھنی ہے آپ لوگوں نے آپ کے سکول کی جو لباٹری ہے تجربہ کا جو ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گی جس کا نام ہے فیزیکل بیلنس اگر آپ کے سکول میں لباٹری نہیں ہے تو آپ اس کی شکل دیکھیں ایسی جیسی آپ لوگوں کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے اس طرح کی ہوتی ہے فیزیکل بیلنس اگر آپ کو اگزیم میں کوئسٹن آ جائے کہ فیزیکل بیلنس پہ نوٹ لکھیں تو دیکھیں بچو آپ نے کیا لکھنا ہے کہ جو یہ فیزیکل بیلنس ہوتی ہے یہ ایک بیم پر اور اس کے درمیان میں لگے ہوئے ایک فیلکرم پر مشتمل ہوتی ہے یعنی دیکھیں یہ فیزیکل بیلنس کہاں پر استعمال ہوتی ہے پہلے تو یہ بات لکھنی ہے کہ یہ بیلنس جو ہے لباٹری میں یعنی تجربہ کا ہمیں استعمال ہوتی ہے دوسری بات آپ نے اس کی ساکت کی کر دینی ہے کہ یہ جو ہے ایک بیم پر اور فیلکرم پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ اس کے درمیان میں لگا ہوتا ہے اور بیم کے دونوں سیروں پر کیا لگے ہوتے ہیں پلڑے لگے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اتنی بات آپ لوگ اس فیزیکل بیلنس کی کر دیں گے اب فیزیکل بیلنس سے کسی نامعلوم اشیاء کا میس کس طرح سے معلوم کرنا اس کے لئے ہم سٹوڈنٹس علیدہ سے ویڈیو بنائیں گے اور وہ آپ لوگوں کو اسی وقت ملے گی جب آپ لوگ اپنے موبائل فون پر بنے ہوئے ریٹ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں گے اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں گے اب سٹوڈنٹس ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تھرڈ بیلنس کی جو کہ آپ نے اکثر دیکھی ہے اس کو کہتے ہیں لیور بیلنس لیور بیلنس اب یہ جو لیور بیلنس ہوتی ہے سٹوڈنٹس جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں ایک لیور سسٹم لگا ہوتا ہے یعنی جو لیور بیلنس ہے نا اس کے اندر ایک لیور سسٹم ہوتا ہے اور دونوں سائٹ پر جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہی اس میں ایک لیور سسٹم لگا ہوا اور جیسے ہی لیور اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو اس میں ایک ڈائل ہوتی ہے وہ متحرک ہوتی ہے یہ جو آپ کو ریٹ رنگ کی ڈائر نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے سوئی جو ہے حرکت کرتی ہے کیسے میرمنٹ کی جاتی ہے میس کی تو ایک سیرے پر نامعلوم اشیاء کے میسز رکھے جاتے ہیں اور دوسرے سیرہ پر میاری اشیاء کے میسز رکھے جاتے ہیں جن کا ہم کو علم ہوتا ہے اور یہ ڈائل نوٹ کی جاتی ہے جب یہ ڈائل صفر پر آ جاتی ہے تو سٹوڈنٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ نامعلوم اشیاء کا میسز جو ہے میاری میسز کے اکول ہوگا آئی ہوب سٹوڈنٹ آپ لوگ تینوں قسم کی ان میکینیکل بیلنس کے بارے میں جانکاری حاصل کر چکے ہیں اب سٹوڈنٹ بات کر لیتے ہیں الیکٹرونک بیلنس کی اب سٹوڈنٹ سے یہ جو الیکٹرونک بیلنس ہے نا اس نے ان بیلنسز کی جگہ لے لی ہے آہستہ آہستہ یہ جہاں پر یہ استعمال ہوتی تھی یہ الیکٹرونک بیلنسز پہ مال ہو رہی ہیں کیوں اس کو ہم انڈ پہ دیکھیں گے اس لیکچر میں کس کی وجہ کیا ہے کیوں الیکٹرونک بیلنسز تنی زیادہ مقبول ہو رہی ہے یہ تو ہم انڈ پہ ہی ڈسکس کریں گے لیکن جب ہم لوگ ان کو خریدنے جاتے ہیں الیکٹرونک بیلنس کو تو یہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں تین رینج میں یعنی آپ لوگ دکان پہ گئے آپ کو ریکوائر تھی ضرورت تھی کس کی ایک الیکٹرونک بیلنس کی اور دکان آپ نے اس دکان پہ جا کے کہا کہ ہمیں بیلنس دے دے تو دکاندار آپ سے کوئیسٹن کرے گا کہ آپ نے کون سی بیلنس لینی ہے میکینیکل یا الیکٹرونک آپ کہیں گے الیکٹرونک تو پھر وہ کہے گا کس رینج میں لینی ہے یہ بات کبھت امپورٹنٹ ہے یعنی آپ نے کس رینج میں خریدنی ہے تو یہ آپ کو ملی گرام رینج میں سٹوڈنٹس ملیں گی ملی گرام رینج میں آپ کو ملیں گی جو ملی گرام میں میر کریں گی رینج اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ لوگ اس کو گرام رینج میں الیکٹرونک بیلنس جو ہے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس کلو گرام رینج میں آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں سناور ہیں تو ملی گرام رینج میں لے لیں گے آپ لوگ پنسار ہیں تو آپ گرام رینج میں لے لیں گے اگر آپ پرچون کی دکان پہ آپ نے رکھنی ہے تو آپ لوگ کلو گرام رینج میں الیکٹرونک بیلنس جو ہے وہ خرید لیں گے I hope students آپ لوگوں کو balances کے بارے میں کسی حد تک concept جو ہے وہ clear ہو چکا ہے اور آپ لوگوں نے ان کا استعمال بھی دیکھا ہے اب دیکھیں students ہم نے اتنی زیادہ balances کو discuss کر لیا ہے اب ان میں دیکھنا ہے کہ most accurate balance کونتی ہے یعنی the most most accurate balance accurate balance تو جب میں نے students beam balance کی مدد سے 5 روپے کے coin کا یعنی سکھے کا جو mass ہے وہ معلوم کیا تو وہ آیا students یہاں پہ 3.2 gram 3.2 gram یعنی جو یہ sensitive beam balance تھی یہ کیا کرتی ہے students یہ کرتی ہے 0.1 gram 0.1 gram یا 100 mili gram کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کی اہلیت رکھتی ہے یعنی اس کا جو least count ہے beam balance کا یعنی وہ کم سے کم جو محس ہم لوگ اس balance سے ماب سکتے ہیں وہ student 0.1 gram یا 100 mili gram یہ آپ نے یاد رکھ لینی ہے اس کے بعد students میں نے کیا کیا physical balance سے کیا 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 میں نے اس ہی پانچ روپے کے سکے کا نحس معلوم کیا جس کا میں نے beam balance سے معلوم کیا تھا تو نحس آیا 3.24 gram 3.24 gram تو یہاں سے جب میں نے اس بات کو نوٹ کیا تو مجھ کو علم ہوا کہ یہ جو physical balance ہے یہ یہ تو 0.01 gram یا 10 mili gram کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لہٰذا اس کا least count جو ہے یہ students آپ نے یاد رکھ لینا ہے یعنی وہ کم سے کم mass جو ہم اس سے physical balance سے میر کر سکتے ہیں 0.01 gram یا 10 mili gram ہے اب اس کے بعد میں نے کیا کیا یعنی اس ہی پانچ روپے کے سکے کو electronic balance سے یعنی electronic balance لی electronic balance لی students balance اور اس ہی سکے کا یعنی جو پانچ روپے کا میرے پاس coin تھا اس کا electronic balance سے میں نے mass میر کیا تو mass آیا 3.27 247 gram اب یہاں سے میں نے اس بات کو note کیا کہ جو electronic balance ہے یہ 0.001 gram یا 1 1 1 mili گرام کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی اس کا least count اس سے جو کم سے کم نحس ماپا جا سکتا ہے وہ 0.001 gram یا 1 mili gram ہے ٹھیک ہے students اب دیکھیں یہاں پہ یعنی یہ جو beam balance ہے سینسٹی beam balance سے زیادہ درست زیادہ درست ریڈنگ دیتی ہے یہ physical balance کس سے beam balance سے اور یہ beam physical balance سے بھی زیادہ درست جو measurement ہے وہ کون سی دیتی ہے ایک بات students آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جس آلے کا least count جتنا کم ہوگا وہ آلہ اتنا ہی زیادہ accurate ہوگا اور یہاں اور جو physical balance کا ہے وہ 0.01 اب 0.01 گرام 0.1 گرام سے کیا ہے چھوٹا ہے تو لہٰذا یہ physical balance جو ہے beam balance سے زیادہ accurate ملیس کو میر کرتی ہے بلکل اسی طرح سے students یہاں پہ دیکھیں یہ جو دیکھیں یہ یہاں پہ 0.01 گرام اور یہ 0.001 گرام تو 0.001 گرام جو ہے یہ electronic balance کا least account ہے اور یہ physical balance اور beam balance کے least account سے بھی کم ہے تو لہذا سیادہ accurate balance کون سی ہے یہ electronic balance I hope students اب آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ کیوں یعنی کیوں why electronic balance electronic balance کو کیوں prefer کر رہے ہیں math کو measure کرنے کے لیے کیونکہ electronic balance جو ہے وہ students کیا ہے وہ زیادہ accurate reading I hope students آپ لوگوں کو math measuring instruments جو ہیں وہ سمجھ آ چکے ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کو اپنے mobile phone پر بنے ریڈ ریڈ رنگ کے بٹن کو دبا کر اور ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر سب 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 خیال رکھیں